دوزار اکس کا سورج تلو ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر اس سورج نے آتے ساتھی خوشی کی خبر سنا دی پاکستان کے اندر نیا سال نئی خوشی کی خبریاں لے کر آ رہا ہے سب سے پہلی جو خبر ہے ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے سے دے رہے ہیں کہ آنے والے ایک اور دو ہفتے کے دوران جس کی ڈیٹ ابھی تک فائد نہیں کی اہم پروجیکٹ کا انیگوریشن کیا جائے گا پاکستان کے اندر جس کا نام ہے رشاہ کا ایک اکنومک زون اس کو سی پیک سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے جس کا جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کی ایک کیم چینجنگ پروجیکٹ تھا جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں لیکن ابھی تک اس کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے کمپلیٹنگ سٹپ اٹھائے جا رہے ہیں اور اس ریلیٹڈ جو ان سے زون سے ان کی تعمیروں تک کی بہت ضروری ہے اس سی پیک کے مصوبے کے ساتھ افتداء زور و شور سے جاری ہے اور جیسے ہی دوہزار اکیس آیا ہے ترقی نے مزید سپیڈ پکڑ لیے ہیں اور اب آنے والے کچھ ٹائم کے اندر رشاہ کا ایکنومک زون پشاور کے اندر اس کا افتداء ہونے جا رہا ہے اس پروجیکٹ کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے اندر اور کیا یہ چینج کرے گا ریجن کی صورتحال کو اور سب سے خاص طور کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی معاشری زندگی اس سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے میں ہوں ہیدر پٹ اور آپ دیکھ رہے گا ہیدر پٹ کی یوٹیوب چینل دوستو اس یوٹیوب کہنے کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے نہیں کیا کیونکہ اس چینل کے ذریعے سے آپ کو امپورٹنٹ نیوز اور اپ ڈیٹس پر صرور ملتی رہیں گی تو دوستو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں دوبارہ خوش رہا مدید رشاہ کا ایکنومک زون کی حوالے سے یہ ویڈیو ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے یہ پروجیٹ کس طریقے سے شروع ہوگا اور کس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر ایک ریولیشن لے کے آئے گا انڈسٹریز کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس پروجیٹ کی امپورٹنس کے اوپر اس پروجیٹ سے ریلیٹڈ منیجمنٹ کے جو ہیڈ ہیں جوید کھٹک صاحب انہوں نے اپنی ایک نیوز کارفنس کے اندر اس حوالے سے کچھ بریفنگ سے بتایا کہ اس پروجیٹ کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے یہ پاکستان کی معیشت کو اپ لفٹ کرے گا تو کچھ ٹیٹی سیکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ چھتر ایکر کی زمین جو ہے وہ مختص کی گئی ہے اس کے اندر اس کو استعمال اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس کے اندر ساٹھ انڈسٹریل یونٹس کو لگایا جائے گا اور دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انڈسٹری جو ہے وہ کافی دیر سے بنتی اتنی ترقی نہیں ہو رہی تھی لیکن اس پروجیٹ کے بعد نصیبے کے بعد بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان بدل جائے گا پاکستان کے حالات بدل جائیں گے تو یہ اس کی سب سے پہلی کڑی ہے کہ یہ جو ایکنومک زون ہے اس کا افتادہ کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ساٹھ انڈسٹریل یونٹس کو جہا وہ اس کے اندر بوسٹ ملے گا ان کو موقع ملے گا کہ آپ ملکی ختمت کر سکیں اور ترقی کا جو بیعت چل سکے اس کے علاوہ دوستو اس سے ایکسپیکٹی چیزیں جو ابھی تک تخمینہ لگایا ہے جس بات کا اس سے ایک اشاریہ چھے بلین پاکستانی روپیز جو ہے وہ اس سے انویسمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کی جاری ہے کہ اس کے اندر انویسمنٹ آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اپرچنیٹیز جو ہے وہ اس کے اندر پاکستانی کے لیے سب سے پہلے میں بتا دوں پاکستان کے کون سے سیکٹرز اس کے لیے بوسٹ کریں گے تو سب سے پہلے فارماسولیکل سیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بوسٹ کرے گا اس کے لیے بوسٹ کریں گے اس کے لیے بوسٹ کریں گے اس کے لیے بوسٹ کریں گے کنسٹرکشن ہے مارپل ہے گرنائٹ ہے فوڈ میکنگ ہے انڈسٹریل پروجیکٹس اس تمام چیزوں کی ہائے ڈیمانڈ ہوگی دوستو پشاور کے اندر جترے بھی جو یہ پروجیکٹس لگائے جائیں گے اس سے ایکانومی کو بے شمان بوسٹ ملنے جا رہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز کے اس پروجیکٹس سے جو جوبز کا ایک ایکسپیکٹڈ جوبز کی جا رہی ہیں کہ سیکیٹی جوبز کریٹ ہو سکتی ہیں ڈیلیکٹل اور انڈیلیکٹلی تو ففٹی تھاوزنڈ کے کے لیے جوبز کا ایک تخمینہ لگایا گیا ہے اس سے پاکستانیہ کو پچاس ہزار پاکینا بھی میرسر ہو گئی جو کہ وہ وزہ آسم کے منشور کے پشاور نوک رہے دنا اس کے علاوہ دوستو یہ تو میں نے آپ سے پشاور کی بات کی جہاں پر یہ اس کی انیگوریشن ہونا جاری ہے لیکن اس کے علاوہ ڈی آئی خان اور اس کے علاوہ چتران غازی بنیوں کے جو زونز ہیں ان کی بھی انیگوریشن بس ریڈی ہے وہ بھی جیسے ہی پشاور کے اندر اس رشا کا ایکنومک زون کی جو وہ انیگوریشن کی جائے گی اس کے فوراں بعد ہی وہ ڈیسائیڈ کی جائے گی جس کے اندر ان زونز کا بھی افتتح کیا جائے گا رشا کا ایکنومک زون اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے ساتھ افغانستان کا ریلیشن بہت زیادہ تکڑا ہوگا کیونکہ ابھی کچھ جنوں پہلے آسد کیسر جو ہے وہ افغانستان کے کومرس اور انڈسٹیز کے منسٹر جناب نصار احمد غوریانی سے جہاں ان کی ملکات ہوئی اور اس کے اندر ایکسچینج آف تھوڈز کیے گئے اس حوالے سے کہ اس پروجیٹ کو کس حوالے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو بڑا پوزیٹیو رسپونس آیا افغانستان کے منسٹر کی جانب سے کہ اس پروجیٹ کی ذریعے سے پاکستان کو فائدہ ہو گئی لیکن اور افغانستان بھی اس سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا دوستو ایک منسٹر کا کہنا جو کہ ایک ملک سے آئے تھے اور ان کے بارے میں اور ان کا اس پروجیٹ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا ایک بڑی خوش آئند بار ہے پاکستان کے لئے کیونکہ اگر ریجن کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور چائنا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیچری ہے ہی لیکن پاکستان اور افغانستان کی اکانومیس کو اس سے بوسٹ ملے گا اور اس میٹنگ کے اندر تبادہ خیال جو کیا گیا اس کے اندر سب سے امپورٹن بات یہی تھی کہ افغانستان اور پاکستان دونوں مسلموں مالک ہیں ہم دونوں کو اپس میں ٹریڈ کرنی چاہیے اور آپ کو ایک اور امپورٹن بات افغانستان اور پاکستان کی درمیان بھی اس پروجیٹ کے ذریعے سے ٹریڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کے سامنے میں دو چیز رکھنا چاہوں گا یہاں پر ای پی ٹی ٹی اے کے نام سے ایک ممورنڈم سائن ہونا ہے افغانستان پاکستان ٹرانسٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جس کا نام ہے اس کے علاوہ ایک اور پروجیٹ ہے دوستو پی ٹی اے پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ جس کے ذریعے سے پاکستان اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات بہتر تو ہیں لیکن دو طرفہ تجارت کو بھی فروغ دیا جائے گا اور اس سے دونوں ممالک کے لوگوں کو اسپیشلی جن کی حالت معاشی طور پر جو بہت خراب ہے اس کو بہتر کرنے میں برپور کوشش کی جائے گی اس میٹنگ کے اندر یہی اہد کیا گیا کہ ماسی کے اندر جس طریقے سے آپس میں بے امنی کی سلطحال ہو رہی اس ریجن کے اندر مشکلات کا سامنے رہا تقریبا پاکستان اور افغانستان کو وہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ اپنی حل دوسر سبق سکھنے کی کوشش کی جائے گی اور آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ ہمیشہ امن کی سلطحال قائم رہے اور ترقی کی بات ہو اور دونوں ملک آپس میں اکٹھیں ترقی کریں اس ریجن کے اندر بڑی پورٹن ڈیٹیل شیئر کی مینسٹر ساکھ کے ساتھ لیکن جو کچھ باتیں آؤٹ ہی اس کے اندر چیزیں یہ بتائی جا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ کہا گیا کہ افغانستان کے اندر جو ایکسٹر چیک پوسٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں اور اس کے اندر بھتا خوری جائے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پیسو کے حوالے سے اس کو ختم کیا جائے تاکہ تجارت کا شفاف بنایا جا سکے جیسے دونوں ملکی اکانویس کو فائدہ ہو سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کے حوالے سے ہمام میں آپ کو بتانے کی کوشش کی اور تقریباً ٹوٹل جو اس کے ذریعے سے جوبز کریٹ ہوگی ان کا خرمینات ون لاکھ پلس کے پاس لگایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ پلس جوبز ہیں وہ ان زونز کے ذریعے سے پاکستان کے میں کریٹ ہوگی اور وہ لوگ جو کوویٹ کی وجہ سے پرابیم کا شکار تھے اپنی جوبز سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور بہت زیادہ مسائل پاکستان کے اندر بڑھ رہے تھے وہ اس سال اب ہتم ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ سال پاکستان کے لئے بہت اچھا سال ثابت ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اپنے کومنٹس کا اظہار ویڈیو کے لئے ضرور کیجئے گا میں اس کا منتظر رہوں گا مجھے ہیڈر ارباٹ کو اس یوٹیوب چینل ہیڈر ارباٹ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی